موسیقی 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 سنگر ہے جناب غلام عباس صاحب تو ان سے میرا ملنا ہوا تو میں نے ان سے جو بیسک ہے میں ان سے سیکھا ان سے کلاسز بھی لیتی ہوں بلکل ٹھیک تو ان سے سیکھا اور اس طرح شروع کیا پھر اسی طرح کینیدا آرٹسٹ آتے جاتے جاتے رہتے ہیں انڈیا پاکستان سے بلکل سہی تو وہاں پہ گھر پہ غلام علی صاحب آئے تھے آچھا ہاں جی تو کھانے کے بعد سارے بیٹھے ہیں اور پھر انہوں نے کہا اچھا بیٹا سناؤ کچھ تو پھر میں نے انہیں سنائی غزل سنائی میڈم کی تو انہوں نے بھی انکریش کیا تو وہاں سے مجھے اور حوصلہ ہوا کہ نہیں میں آ سکتی ہوں اس فیل میں مجھے کرنا چاہیے تو میں نے موڈلنگ جب بچے ہو گئے تو پھر میں نے موڈلنگ کو خیر بات کہا کیونکہ آپ کو پتہ یہ ہے موڈلنگ کی ریکائرمنٹ کیا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے سنگنگ کو کیا جوئن کیا اس پہ محنت کرتی ہوں گھر پہ پریکٹس کرتی ہوں ابھی بھی پریکٹس کرتی ہے شکفتہ جی سنگنگ میں مین فوکس کس چیز پہ ہے کلاسیکل نیم کلاسیکل راک پاپ یا بطلب اوورال کور کر کے ہی چل رہی ہے اوورال میں کہوں گے میرا کوئی سپیسیفک نہیں ہے کہ میں کیسے ہوگی میں کلاسیکل گاتی ہوں جو بھی ہو جس میں اردو پنجابی غزل آ جائے گیت آ جائیں وہ میں کر لیتی ہوں بلکل ٹھیک اچھ ایک بڑی امپورٹن چیز آپ نے بتائی کہ شادی کے بعد مطلب آپ کینیڈا گئی اور وہاں سے ایک پروپر طریقے سے سٹیپن ہی آپ نے تب کیا جب آپ نے وہاں گانا شروع کیا تو جو ہسپنڈ تھے وہ کوپریٹیو رہے اس معاملے میں انہوں نے علاؤ کر دیا جی ہسپنڈ ماشاءاللہ بہت کوپریٹیو ہیں بلکہ میں کہوں گی کہ مجھے اس ٹور پہ جو میں پاکستان آئی ہوں مجھے بھیجنے والے ہی وہ ہیں جنہوں نے مجھے بولا کہ نہیں جا کے اپنا تم الیبوم کرو وہاں جا کے اور کر کے آو کچھ اپنا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ ایک ٹیلنٹ ہے تو وہ بہت بہت سپورٹیو ہیں بلکہ سیئے وہاں پہ بھی بلکہ پہلے میں بات تھوڑی سی شیئر کرنا چاہوں گی جی جی ضرور کہ وہ ہیں اکاؤنٹس مینجر اکاؤنٹس کے بندے ہیں بلکہ ٹھیک تو جب میں یہاں سے گئے میرے شوق یہی تھے کہ مجھے تھا کہ میں ٹی وی میں آؤں ٹی وی میں آؤں فیم بلکل سی فیم ہو میرا تو وہ کہتے ہیں نا کہ یا کسی کے ہو جاؤ یا کسی کو اپنا جیسے اپنا کرلو بلکل بلکل تو وہ میں تو ان کے جیسے نہیں ہو سکی وہ میرے جیسے ہو وہ آپ جیسے ہو گئے اچھے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی پرفارمنس دیکھی ہو یا کسی شو میں آپ کے ساتھ گئے ہوں تو باتیں پھر انہوں نے کہو کہ نہیں یہ تم نے یہاں سے اچھا نہیں گیا یہ تم نے بہت اچھا پرفارمنس کیا ہے اسٹرہ کا کوئی کرٹیسزم سامنے آتا ہے جسٹ فور دا پرپرز آف لرننگ اسٹرہ کی کوئی دسکیشن ہوتی ہے کبھی گھر میں بلکل وہ بہت بڑے جب بھی میں کوئی شو میں جاتی ہوں وہاں پہ ایون کہ میرا اپنا شو ہے وہاں پہ اور جو سنگنگ کے شوز میں جاتی ہوں تو وہ ساتھ ہوتے ہیں بلکل سن رہے ہوتے ہیں وہ اور جہاں پہ تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ گھر آ کے مجھے کریک کرتے ہیں وہاں پہ آ کے کہتے ہیں کہ اچھا جی یہاں سے گئی ایسا ہو کرتی یہ چیز مطلب بہت بڑی میں لرنڈ کر رہی ہوں ان سے بھی لرنڈ کر رہی ہوں ان سے بھی لرنڈ کر رہی ہوں اور اگر سم ٹائم وہ نہ بھی کہیں میں ان سے پوچھتی ہوں اچھا یہ میرا شو تو کیسا لگا آپ کو کون سا بیس تھا کیا تھا تو وہ پھر بتاتے ہیں بلکل ٹھیک عزیز سبتا رہی ہے کہ مطلب کینیڈا میں ابھی شفٹڈ ہیں آپ تو obviously وہاں پہ پاکستانی کمیوریٹی بھی ہے انڈین کمیوریٹی بھی ہے اب آپ یہاں پہ ٹور پہ پاکستان آئی ہیں اگر ہم ایک چھوٹا سا comparison کریں پروفیشنل ازم کے حوالے سے تو کیا difference feel کرتی ہیں وہاں کے پروفیشنل ازم میں اور پاکستان کے پروفیشنل ازم میں کیا فرق آپ محسوس کرتی ہیں فرق میں کہوں گی کہ بہت بڑا فرق ہے اچھا وہاں پہ اگر آپ چلے جائیں تو ہر چیز کا ایک punctual life ہے وہاں پہ ایک way ہے procedure ہے وہاں پہ procedure ہے وہاں پہ تو اس چیز کی میں جب پاکستان میرا اپنا ملک ہے اور مجھے پیار ہے اپنے ملک سے لیکن جب وہ چیزیں میں یہاں کے ان چیزوں کی کمی دیکھتے ہوں تو دکھ ہوتا ہے بلکل صحیح کہ وہ یہاں پہ بھی وہی چیز اگر ہو جائے ہر چیز time پہ جو schedule ہے اس کے مطابق آپ کریں تو ان چیزوں کا میں دیکھ رہی ہوں difference بلکل ٹھیک جو کہ نہیں ہونا چاہیے بلکل ابھی میں نے introduction میں بھی اپنے ویورس کو بتایا کہ دنیا موسیقی کا بہت بڑا نام جن کا نام جو ہے وہ موسیقی میں ہمیشہ زندہ رکھا جائے گا نصرت فیدیلی خان صاحب آپ نے ان کو tribute پیش کیا یہ خیال کیسے ذہن میں آیا یہ ان کا یہ گانہ گانے ان کے ماشاءاللہ سارے بہت اچھے ہیں کوالیاں گانے سارے بلکل لیکن ان کا یہ گانہ مجھے بہت پسند تھا تو میں نے پھر وہی discuss کیا میں نے کیسر ندیم صاحب سے بلکل ٹھیک اور ان کا میں especially ذکر کرنا چاہوں گی کہ مجھے آج میں یہاں بیٹھی ہوں تو میں اللہ کے بعد میں ان کی وجہ سے بیٹھتی ہوں بلکل سہی انہوں نے مجھے پاکستان میں بہت support کی اور پھر ان سے میں نے discuss کیا کہ مجھے یہ گانہ بہت پسند رہے نصرت صاحب کا تو اس پہ پھر ہم نے کام کرنا شروع کر دیا تو وہ بس in process ہے کر رہے ہیں وہ گانہ اچھے میں اور ہمارے ویورد ضرور جانا چاہیں گے کہ ٹھیک ہے انسان کو وہ شوق بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے وہ پھر اس فیل میں step in بھی کرتا ہے جب آپ اپنا first performance کے لئے جا رہے تھے کیا فیلنگ تھی اس ٹائم excited تھے یا کہیں نہ کہیں nervous تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیسا response ملے گا کر پاؤں گی یا نہیں کر پاؤں گی کیا فیلنگ تھی اس ٹائم first performance یہاں پہ یا first nee nee ever first performance ever first okay that was Canada میں تھا اچھا وہی جو تو میں نے آپ کو بلایا کہ exactly talent show تھا whatever fashion show کا pageant تھا تو اس میں میں نے وہ track بنوایا تو پہلے میں hesitate ہو رہی تھی میں نے کہا پتہ نہیں کیسا ہوگا کیسا ہوگا اور clue ملے مطلب ڈرتی تھی میں بہت زیادہ لیکن پھر obviously میں نے practice کی وی تھی پھر جب اس کو کیا جب جیسی میں سٹیج پہ گئی سٹیج سے پہلے تو میری ہارڈویٹ تھی ریسپونس بہت اچھا کیونکہ میرے ساتھ دوسرے لڑکے لڑکیاں تھے ان سب نے ان کا ڈانس کا تھا انڈیا 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 بلکل ٹھیک تو جب میں واحد تھی پاکستانی لڑکی انڈیا کمیونیٹی میں جو پاکستانی سانگ آرہی ان کے ہی پیجن میں پاکستانی سانگ کیا بلکل سہی اور اللہ کا شکر ہے کہ جیسے ہی سانگ ختم ہو ہے جتنے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ہال میں سارے ہالوں نے کھڑے ہو کے مجھے کلاپ کیا تو مجھے بہت ہی پراؤڈ پیلو اللہ کا شکر ہی ہماری مزی کی چٹ پٹی سی گپ شپ ہے یہ تو عبیس جاری رہے گی میرے ویورز بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کتنی پیاری سی سنگر کو آپ نے اپنے پروگرام میں بٹھایا ابھی تک ان کی پیاری سی آواز ہمارے کانوں میں اس نے رس نہیں گھلا تو کون سا سانگ ہمارے ویورز کو سنانے چاہ رہی ہیں کہاں سے سٹارٹ لیں سانگ تو بہت ہیں لیکن جو میں سنانا سناتے ہیں تھوڑا سا بلکر ٹھیک مائک جی جی شور آنے مائک جی جی آپ گائی آنے مائک پیار نالوں پیارے سجنا اسی تیرے اگے دل ہارے سجنا پیار نالوں پیارے سجنا اسی تیرے اگے دل ہارے سجنا پیار میں کیوے نکرہ پیار میں کیوے پیار میں کیوے نکرہ اکھیاں سامنے تون دل دے وچو بلیاں تے تیرانا ہس پین تارے سجنا اسی تیرے اگے دل ہارے سجنا تیرے آپ اپنے اندر ہی بہت زیادہ ایک خوشی اور سیٹسفیکشن فیل کرتی ہیں جی بلکل سب سے بڑی بات ہے کہ ان کا گانا گانا کے لیے حمد چاہیے ہوتی ہے بلکل ہم ایزیلی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بس گئے اور سنگایا بلکل ایسی بلکل میں گھر پہ پریکٹس کرتی ہوں انہی کے گانے لگا کے جو وہ خود پرفارم کرتی ہیں ان کی بلکہ کوشش کرتی ہوں ان کی ادائیں بھی لوں لیکن وہ تو نہیں کر سکتے جی بلکل میں پریکٹس کرتی ہوں ان کے گانے لگا کے پہلے گاتی ہوں پھر ان کو میں ریکارڈ کر کے میں سنتی ہوں اچھا خود کے اچھا میں نے ان کے جیسا میں کہہ سکی ہوں کہ قریب تک پہنچ سکی ہوں بلکل صحیح تو ایسا کر کے میں سرے حرزل کرتی ہوں گھر میں بلکل اچھا اگر شکفتہ جی ہم میڈم نور جہاں کے زمینے کی بات کریں تو جیسے آپ نے کہا کہ ان کے ادائے لینے کی بھی کوشش کرتی تو آئیم شور کہ وہ واحد سنگر تھی جو اپنے گانے کو اتنا انجوائے کر کے گاتی تھی اور ان کی جو ادائیں ان کے جو پاسچر ان کے جو جیسچر میں نہیں خیال کہ شاید ایون کوئی ان کو کوپی بھی کر پائے ایون آج کل کے دور کے بارے میں میں یہ بات بولتی ہوں کہ آج کل گانا سنا نہیں جاتا گانا دیکھا جاتا ہے لیکن وہ لائیولی جیسچر پھر بھی نہیں آتے کس حد تک بلیف کرتی ہیں اس بات کے اوپر میں بہت حد تک بلیف کرتی ہوں کیونکہ آج کا جو دور جا رہا ہے اس میں جو ہمارے میل فیمل سنگر وہ لوگ سنگنگ بھی کر رہے ہیں لیکن وہ پرفارمرز زیادہ ہیں زیادہ ہیں دانس کر رہے ہوتے ہیں بلکل تو میڈم کی جو مجھے بات اچھی لگتی ہے کہ ان کی وہ خود ایک اکیڈمی ہے کھڑی ہوتی ہیں بلکل بلکل ان کا بول چال ان کے گانے کا ان کی ادائیگی ان کی ادائیگی بلکل جب وہ کھڑی گاری تو وہ دانس نہیں کر رہی ہوتی ہیں بلکل ایسی ہے بلکل لیکن ان کی جو آنکھیں ان کے جو جو بھاگ بھاگ ہو جاتا بلکل ایسی ہے بلکل تو یہ چیز میں خود بھی میرا اپنا جو سٹائل ہے میرا بھی وہی ہے بلکل میں دانس بغیرہ میں نہیں کر سکتی ہوں گانے کے ساتھ تو میں کوشش میری ہوتی ہے کہ جتنا آپ ڈیسنٹ 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 میں جائیں تو وہ تو وہ بس انہوں کو مکتب ہوں اچھا بھی آپ نے ہمیں ایک لائیو گانا سنائے میں چاہوں گی کہ پراپر جو ہے کوئی سانگ ہم اپنے ویورس کو سنائیں تو کون سا سنائیں گی میں نے کیا ہے ایک سانگ ڈھولا سانو پیار دیا نشان چمار اچھا اچھا سہی سہی وہ میں نے ایک سانگ یہاں پہ کیا ہے کہ ایسر صاحب نے ان کی ہلپ سے بلکل ٹھیک تو وہ میں سنانا چاہوں گی جی ضرور اور ایم شور کہ ہمارے جو ویورس کو ہے یہ سانگ بہت پسند اگر اس کے لرکس سر ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے کہ کون سا سانگ آپ ہمارے ویورس کو سنانے جائیں وہ ہے جی ڈھولا سانو پیار دیا نشان چلا کے بلکل ٹھیک اور یہ ڈیڈی کیٹ کس کو کریں گی یہ ڈیڈی کیٹ میں کروں گی اپنی پوری پاکستان عوام کو واؤ اور ایم شور کہ جتنے پیار سے جتنے دل سے انہوں نے سانگ آیا ہے ہمارے ویورس اس کو ضرور انجوائے کریں گے سو لیٹس دس انجوائے دس سانگ مہبوب نیمان دا میرا مہبوب نیمان دا میرا پیرا کتا ویج لکھ دے مہبوب نیمان دا میرا پاکستان کا جو میوزک تھا وہ بہت زیادہ پیک پہ تھا ایون میں یہ بات ہمیشہ کوٹ کرتی ہوں کہ اس ٹائم پہ صرف ایک گانا جو تھا وہ آپ کی پوری مووی کو ہٹ کرا دیتا تھا تو ابھی وہ چیز نہیں ہے کیا وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے میں کہوں گی کہ پاکستان میں سپیشلی لیک آف ایڈیوکیشن میں بولوں گی اچھا کہ پہلے ہماری فلمز آتی تھیں ان کے گانے اگر ہم سن لیں اٹھا کے تو ایک سے ایک گانے ہوتے تھے بلکل ٹھیک تو ابھی جن لوگوں میں ٹیلنٹ ہے جو کر سکتے ہیں فلم انڈسٹری کو آگے لے جا سکتے ہیں ان کو موقع نہیں دیا جا رہا ہے اچھا اگر وہ آگے آنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ پھر بیچ میں ایسی پرابلمز آتی ہیں یا ان کو کہا ہے ایسی باتیں ایسی باتیں کہ ہی جاتی ہیں ان کو کہ وہ پھر آگے سٹیپ لے کرنی آتے ہیں بلکل ٹھیک تو اگر میں کہوں گی کہ اگر ہمارے لوگوں کو موقع دیا جائے جو واقعی ڈیزرونگ ہے جو ڈیزرونگ کرتے ہیں تو ہم اپنے ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں انڈسٹری کو بھی لے جا سکتے ہیں آگے اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر ہم بات کریں نائنٹین ایٹیز کی اگر میں بات کرتی ہوں تو وہاں پہ گانا جو تھا اس کو صرف ایزا سانگ ہی نہیں لیا جاتا تھا اس کو ایک عبادت سمجھ کی کیا جاتا تھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس زمانے کے جو گانے ہیں وہ ایون آج کی جنریشن میں بھی اتنے ہی فیمس ہیں تو ڈونٹ یو تینک کہ اب شاید وہ لگاؤ نہیں رہا وہ سیکھنے کا شوق نہیں رہا یہ وہی بات کے جس طرح ہمارے سینئرز کوٹ کرتے ہیں کہ ایک سانگ گانے کے بعد سنگرز یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پرفیکٹ ہو گئے انہیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل کس طرح سے کومنٹ کریں گی اس بات کو میں کومنٹ کروں گی کہ جی سنگنگ ایسی چیز ہے جو آپ کبھی نہیں کہہ سکتے ہو کہ میں جی پرفیکٹ سنگر ہوں بلکل ٹھیک یہ ایک لرننگ پروسس ہے چلتا رہتا ہے اور چلتا ہی رہنا یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ گانا گا کے جیسے اپنے بولا ہے کہ میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں تو وہ میں نہیں سمجھتی کہ وہ لوگ وہ اپنے لیے ہی برا کر رہے ہیں ایسا کر کے بلکل ٹھیک کیونکہ وہ اپنے آپ کو سنگر سمجھ رہے ہیں لیکن جو سننے والے ہیں جنہوں نے بنانا ہے ان کو سنگر اگر وہ ہی سیٹسفائی نہیں ہے تو وہ لوگ کیا کر لیں گے بلکل صحیح اسی لیے سیکھنا چاہیے اور ڈاؤن ٹو ارث جتنا آپ رہے ہیں اچھے پرسنلی اگر میں آپ کی چوائز پوچھوں کہ آپ کس چیز کو زیادہ لائک کرتی ہیں کلاسیکل مطلب سب کو تو کور کروئی ہے ماشاءاللہ لیکن ایک اپنی پرسنل سیٹسفیکشن اپنی پرسنل چوائز بھی ہوتی ہے لائک مجھ سے کوئی پوچھے تو میں بولوں کہ جتنی مرضی ایڈوانسمنٹ آج ہے لیکن جو کلاسیکل موسیقی جس طرح سے روڑ کو چھوٹی ہے اس کا کوئی سبسیچوٹ نہیں ہے آپ کا کیا فیوریٹ ہے میرا جو بھی چیز سننے میں کانوں کو اچھی لگے موٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے موٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے چھوٹی سے اگزمپل دوں گی کہ مجھے رات کے ٹائم جب ہوتا ہے مجھے سلو گانے اچھے لگتے ہیں بلکل سہی لائٹ سیڈ سانگ جب ہوتا ہے مجھے وہ اچھے لگتے ہیں اور پھر مورننگ کا ٹائم جب ہوتا ہے اس میں آپ جو میرا پرسنل ہے میں قوالیاں سنتی ہوں صبح اٹھ کے اپنے گھر پہ میں قوالیاں لگاتی ہوں بلکل سہی وہ سنتی ہوں بچوں کو بھی سنواتی ہوں بچوں کو بھی سنواتی ہوں بچوں کو بھی سنواتی ہوں ان کو بلکہ میں بٹھاتی ہوں وہ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں اور میں ان کو کہتے ہیں اچھا سنو یہ سمجھ نہیں ان کو آرہی ہوتی لیکن میں ساتھ ساتھ ان کو بتا رہی ہوتی ہوں پھر اس کے بعد جب میرا ہمارا جو پہ جانے کا ٹائم ہوتا ہے تب پھر میں گانے لگاتی ہوں فاس سانگ جو اچھے اچھی شائع تھوڑا انرجیٹک ہونے کے لیے مون ایکٹیویشن کے لیے ویسے میوزک مجھے کلاسیکل میں کہوں گی مجھے پسند ہے اور میں سیکھنا بھی چاہتی ہوں سیکھ بھی رہی ہوں لیکن ابھی میں اس لیول پہ نہیں پہنچی ہوں کیونکہ میں کہہ سکوں کہ جی میں کلاسیکل کر سکتی ہوں بلکل ٹھیک لیکن پسند بہت ہے مجھے بلکل ٹھیک اچھے تھوڑا سا میں ٹاپک سے ڈائیورٹ ہونا چاہ رہی ہوں اس لیے کہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ موڈلنگ بھی کی آپ نے شادی سے پہلے وہ بھی باہر ہی کی کیسے ایکسپیرینس رہا موڈلنگ میں سپیسیفیکلی اگر میں لڑکیوں کے حوالے سے پوچھوں تو لڑکیوں کے ایزا پاکستانی لڑکی ایزا پاکستانی لڑکی ایزا پاکستانی لڑکی جی اس میں میں بولوں گی کہ جب میں وہاں گئی مجھے چانس ملا اور وہ جو ان کے اونر تھے ایجنسی کے انڈین ایجنسی کے وہ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے آپ کو موڈل لینا ہی لینا ہے اچھا صحیح لیکن مجھے تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا موڈلنگ کا اور ہمارا کلچر بھی ایسا نہیں تھا پیچھے سے جس گھرانے سے گئی تھی تو سب سے پہلے تو میں نے امی کو فون کیا میں نے ان کو بولا ٹھیک ہے میں میں سوچتی ہوں سوچتی ہوں صحیح تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پھر میں نے امی کو فون کیا امی سے میں نے امی نے منع کر دیا منع کر دیا اچھا یہ کام نہیں کرنے پھر ہزبن جو ہیں انہوں نے بات کی امی سے کہ میں ساتھ ہوتا ہوں انہوں نے مجھے سپورٹ کیا آپ کو بلکل تو پھر خیر میں نے جوئن کی لیکن ان کو میں نے کلیر لیے بول دیا میں نے کہا کہ مجھے کیٹ ووک نہیں آتی ہے مجھے موڈلنگ سے ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں آتی نہیں آتی ٹھیک بلکل وہ کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں وہ ہمارا مسئلہ ہے لیکن آپ جوئن کریں پھر میں نے جوئن کی سیکھا وہاں پہ مجھے مزا آیا اور پلس میرا اپنا شوق بھی تھا شوق بھی تھا کہ میں کچھ ایسا کروں کہ مجھے لوگ جانے اور نئی نی چیزیں سیکھنے کا مجھے شوق ہے پھر میں نے موڈلنگ جوئن کیا اور مزا آیا جتنا عرصہ دو تین سال میں نے کیا موڈلنگ وہاں پہ اور آپ نے انجوائے کیا بہت انجوائے کیا بلکل تھی اچھا اگر پاکستان کی پرسپیکٹیو میں میں بات کروں تو یہاں پہ بھی obviously females میں یہ trend definitely زیادہ ہے کیونکہ سنفہ نازک میں تو ویسے بھی شوق ہے بننے کا سچنے کا سورنے کا بٹ کچھ لوگ ابھی بھی اس چیز کو criticize کرتے ہیں کہ females کے لیے suitable field نہیں ہے کچھ females یہ بھی کہتی ہیں کہ آپ کے اپنے اوپر depend کرتا ہے اچھے بلے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں تو پاکستان کے حوالے سے کس طرح اس بات کو کومنٹ کریں گی کہ یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے اس میں کیا further improvement کی ضرورت ہے اگر ہم compete کرنا چاہیں across the border یا جو ہو رہا ہے that is satisfactory آپ سمجھتے ہو کہ نہیں بس اچھا ہو رہا ہے it should be this way میں اس بارے میں کہوں گی کہ improvement کی ضرورت ہے especially لڑکیوں کو پاکستان میں پاکستانی لڑکیوں کو ضرورت ہے کہ جو لڑکیوں already کام کر رہی ہیں مجھے خوشی ہے ان کو دیکھ کے کہ وہ آگے آ رہی ہیں لیکن ہمارے ملک میں لوگوں کو لڑکیوں کو موقع نہیں دیا جاتا ہے اگر کسی لڑکی میں کوئی talent ہے وہ آگے جانا چاہ رہی ہے لیکن اس کو کوئی باتیں ہی ایسی کہہ دیں گے کہ وہ بیچاری آگے آئی نہیں سکتی ہے ٹھیک ہے پھر کچھ لوگ زیادہ تر جو میں نے میرے notice میں چیزیں آئی ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جو تھوڑا سا middle class لڑکیاں ہیں وہ اگر آگے آتی ہیں تو ان کو باتیں آگے سے آپ سمجھ رہی ہیں بلکل بلکل I got it اور پھر گھر والے جو ہیں وہ satisfy نہیں ہوتے ہیں اگر وہی بات آپ کے والی کے اگر آپ خود اچھے ہیں کوئی کچھ نہیں کہا سکتا ہے بلکل ایسی ہے تو لڑکیوں کو آگے آنا چاہیے میں اپنی پاکستانی آڈینس جو دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں میں ان کو بھی کہوں گی کہ اگر ان کی بیٹیوں میں کسی میں کوئی صلاحیت ہے اس کو آگے آنا چاہیے بلکل کیونکہ آپ صرف ہمارا concept یہاں پہ پاکستان میں یہ ہے کہ جی لڑکی پڑھ لیا شادی ہوگی شادی ہوگی بس گھر بچے ہوگی بلکل تو میبھی اس میں کوئی ایسا talent ہو کہ وہ آگے لانا چاہتی ہو لیکن نہیں آنے دیتے بلکل محتاجی وہ کہتے ہیں کہ جی بس dependent ہو لڑکی اس میں satisfaction ہے exactly تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے لڑکی کو خود بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا اللہ کرے ساری جو شادی ہوتی اپنے گھروں میں خوش ہوں اچھے گھروں میں جائیں لیکن ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے یہ میں message دینا چاہوں گی بہت ضروری ہے ضروری ہے میں اپنی بہنوں کے پیچھے پڑی راتی ہوں گھر میں کہ میں بہنوں کو positive way میں آپ اس کو آگے لے کر رہی اچھے شیر میاداد صاحب قوالی کے بیتاج بادشاہ اور میں کہوں گے بلکہ قوالی کے آسمان پر ایک جگمکاتہ ہوا ستارہ ماشاءاللہ بلکل کیونکہ وہ بھی اپنے فن میں ان کا فن بھی ایک سمندر کی طرح سے ہے ان کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا کیسا رہا ہے experience ان کے ساتھ وہی بات آئے گی کہ ان کا اتنا بڑا نام ہے تو جب مجھے میں اپنا یہ گانا کر رہی تھی ان کے ساتھ مجھے پتہ چلا میں نے ان کے ساتھ بلکہ وہ میرے ساتھ راضی ہو گئے کرنے پہ تو میں nervous تھی obviously لیکن پھر جب وہ آئے ان سے ملنا ہوا انہوں نے اچھا confidence level دیا مجھے comfort level دیا اور کیا تو بہت مزا آیا بلکل ٹھیک چلیں جی back to song بہت ویٹ کروا لیا میں نے اپنے ویورز کو اور اب انشاءاللہ ہم ایک بہت خوبصورت song تھی انجوائے کرتے ہیں سٹارٹ لیں جی چلیں جی وہ ڈھولا سان بلکل کرتے ہیں سٹارٹ لیں جی انگے تھے انٹر لے ہی زندگی بل کے بلدن ڈھولا انگے بھلے راکے زندگی انگے بلدن مجھے ترون سڑا جنو نہیں بڑھ دا راہ تیرا ملک روزا نبیر بینیا راہ تیرا ملک روزا نبیر بینیا ترون سڑا جنو نہیں بڑھ دیر بینیا بھولو لنگ وینائے بھولو لنگ وینائے نوٹھیا چورا کے ترون سڑا جنو نہیں بڑھ دا 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 تے ہون سڑا جنو نہیں بڑھتا بھولا سانو پیار دیا بھولا سانو پیار دیا نشیاں تلا کے تے ہون سڑا جنو نہیں بڑھتا جن کے بھلے ہاسے جن کے بھلے ہاسے موسیقی